ناظرین پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کو کشامدید کہتے ہیں تسلیس اور کتاب مقدس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم یشوا کی کتاب کی گبتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جان انہیں ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں جی بھائی سلیمان پچھلے پروگرام میں ہم نے یشوا کی کتاب کا آگاز کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا دیں کہ اس طریقے سے خدا اپنے اس اہد کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے اور موسیٰ سے جو اہد جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا اس کی پائداری کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آگے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اس کتاب میں مین مین تھیمز ہیں جس پہ آپ نے جس پہ زیادہ فوکس کیا تھا وہ قیادت اور لیڈرشپ تھا اور یہ بات کرتے ہوئے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اس کتاب میں زمین بھی جو ہے وہ ایک اہم ترین موضوع ہے لیکن آپ نے کہا تھا کہ زمین جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ انسان پی رہے ہیں کیونکہ خدا کی ہے خدا اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ زمین میری ہے تو وہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا تو میں چاہتی ہوں کہ آج ہم وہی سے اس شو کا آگاز کریں سٹوارٹشپ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ خدا کی ہے ٹھیک ہے اور انسان for the time being یا ایزا مسافر جو ہے وہ اس دنیا میں رہ رہا ہے تو کیا ہم اس کو سٹوارٹشپ کے زمرے میں لیں گے کہ خدا جو ہے وہ ایزا سٹوارٹ ہم سے کام لیتا ہے سٹوارٹشپ یعنی مختاری یس اور بہت عرصے سے مسیحیت کے اندر یہ تصور رائج ہے کہ ہماری جان ہمارا مال اور اس کے وسیع تر پس منظر میں یہ دنیا یہ ہماری مختاری میں یہ ہے خدا کی لیکن ہمیں اس کا مختار بنا گئے رکھا گیا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے لے کر چلیں اس طرح خدا چاہتا ہے اور آج موجودہ دور میں جو ہم محولیاتی آلودگی کی بات کرتے ہیں جب ہم پلوشن کی بات کرتے ہیں جب ہم کلائمٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ چیز اور جاگر ہو کر آتی ہے سامنے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مطلب ہمارے استعمال کیلئے تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے اس کی کیر کرنے کی ٹھیک ہے تو چاہے اس کا آپ بائبل کے مسیحی پس منظر سے دیکھیں یا آج اب یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا کی کیر نہیں کی خاص طور پر زمین کی تو یہ ہمارے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک منفی پہلو بند ہے اب جس شہر میں ہم رہتے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی شہر دنیا میں نا یہاں پر ایک زمین کا ایک الک پہلو ہے کہ جو رہائشی زمین ہے اور جو تجارت کی زمین جو ہوتی ہے تو اس کو لے کر جرائم اس کو لے کر قتل عام اس کے اس کو لے کر جھگڑے لوگوں کے آپس میں تو یہ ایک موجودہ دور کا بھی ایک چیلنج ہے تو اس کے اندر یہی اصول ہے کہ زمین جو ہے نا وہ ہے خدا کی اور اس نے دی ہے رہائش اور کاشتکاری کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے اب ہمارے شہری لوگ ہیں نا ہمارے زمین صرف ہوتی ہے پلوٹ یا اس پہ اگر کوئی تجارت کی جائے یا اس پہ رہائش کی جائے لیکن یہ جو بائبل کا کلچر ہے نا یہ دہکانی کلچر زمین یعنی کاشتکاری گندم کھانا اناج کے دنیا بھر کے لیے اناج پیدا ہو ٹھیک ہے تو یشوا کی کتاب میں اور شریعت کی کتابوں میں آپ کو ایک مضبط پہلو ملتا ہے جو ہم نے گنتی میں بھی دیکھا تھا کہ خدا خود ان کی تقسیم کرتا ہے آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا الارٹمنٹ تو خدا خود بنیسرائیل کے اندر یہ تقسیم کرتا دنیا ایک طرح سے اس کے بیچے خدا کی جو سوچ ہے اور اس سوچ سے بھی زیادہ خدا کی جو روح ہے جو اس کا ویجن ہے وہ یہ کہ دنیا جو پوری ہے وہ بھی لوگوں کے درمیان برابر تقسیم ہو سب کو ملے ٹھیک ہے سب کو اس کا حصہ ملے سب کو ان کی ضرورت کے مطابق زمین بھی ملے اور اناج بھی ملے ٹھیک ہے کہ کئی نہ کئی مغربی ممالک اس طرف جاتے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہتک نہیں تھوڑی سی ہتک ہم لوگ اس سے بہت پیچھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمیں بائبل سکھاتی ہے ٹھیک ہے اور بائبل کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس کی کشمہ کش آپ کو نظر آتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے بار کی کتاب آپ پڑھیں پچیسوں باب تو اس کے اندر لکھا بھی ہے کہ تم اجنبی ہو یا تم پردیسی ہو یہ زمین خدا کی تو ایس سچ بائبل جو ہے وہ زمین کی خرید و فروغ کو پرموٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے اور یسو مسی بھی اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ زمین جو ہے یا جو پرپرٹی پرائیوٹ پرپرٹی جو ہے اس کا تعلق زیادہ تر انسانوں کی رہائش اور ان کی خوراک کے ساتھ ہے بیسک نیڈز ہے ذرات کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو مولیاتی حلودگی کا اس میں بھی پہلو آتا ہے اس میں فینینشل پہلو بھی آتا ہے ایکنومکس کا اس میں سیاست کا پہلو بھی آتا ہے اور اس میں پھر گھوم پھر کے میں آپ کو اسی بات پر لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کتاب کو پھر لفظی دور پر پڑھتے ہیں تو آپ کیسے لگتا ہے کہ خدا اس چیز کو پرموٹ کرتا ہے کہ اپنی قوم کو لانے کے لیے وہ دوسری قوم ان کو ہٹا کے زمین ان کو دے دیتا ہے لیکن اگر آپ اس کو لفظی دور پر نہیں اس کے پیچھے جو اس کی گروہ ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ خدا ارینج کرتا ہے زمین کو تاکہ وہ سب کے استعمال کلی ہو ٹھیک ہے اور نبیوں کی کتابوں میں آپ خاص طور پر اس کو پڑھیں گے کہ جیسے یسایہ کی کتاب کے اندر بھی ہے کہ جو ایک جب مسیحی آئی دور آئے گا یا جب خداون کا دور آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں وہ اپنے جنگ کے ہتیاروں کو رکھ کے ایگری کلچر کے سمان کو لے کر اور پھر کاستکاری کریں گے ساری دنیا ٹھیک ہے تو اس میں پھر فراوانی کی برابری کی بات آتی ہے ٹھیک ہے تو لینڈ کا جو کونسپٹ ہے اس کو بہت زیادہ رسٹکٹیٹ سینس میں سمجھا جاتا ہے بائبل میں لیکن اس کے پیچھے وسیع ترمانی ہیں اس کے اچھے دو تین دفعہ آپ نے ایک لفظ کا استعمال کے برابری اور پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے بھی بتایا تھا کہ جب زمین کی تقسیم ہوئی تھی تو روبن منسی اور ایک اور قبلہ تھا اس کے حصے میں تھوڑا سی زیادہ جائداد یا کہنے زمین کا حصہ آیا تھا تو پھر اسے آپ کیسے سمجھیں گے اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ پھر جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پھر کتاب جو ہے اس کو آگے جاگر تتیب دیا گیا ہے اس کے حساب سے کہ کون سے قبیلے اس زمانے میں زیادہ نمائیات ٹھیک ہے تو آپ کو جو بائبل کی بالکل آخر آخر کے کتابیں اس میں آپ کو یہودہ کا قبیلہ بہت زیادہ پرومنٹ نظر آتا لیکن بیچ میں یہ باقی قبیلے بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ غالباً اگر آٹھویں صدی کی اگر ہم ڈیٹ لیتے ہیں اس وقت بارہ قبیلیں موجود تھے اس کے بعد وہ ان میں سے دس تباہ ہوا ٹھیک ہے تو ان میں پھر یہ منسی جد اور روبن ان کو شروع میں بلاتا ہے ہاں یشوہ پہلے باپ کے اندر ہی ان کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور ہم عورتوں اور بچوں کو ادھر ہی چھوڑ دو ہم دریہ پار کر کے پہلے جاسوسی کریں گے اس کے بعد پھر ہم جنگ کریں گے تو وہ آپ کو جو تقسیم کا جو اونچ نیچے نا وہ تھوڑی بہت آپ کو اس لیے نظر آتی کیونکہ یہ بات کی صورتحال کو اس کی اکاسی کرتی لیکن خدا ایسا نہیں کرتا خدا سب کے اندر برابر کا اور ایک دوسری چیز یہ ہوتی کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اگر اونچ نیچ ہے بھی تو ہو سکتا ہے کہ قبیلے کا سائز زیادہ ہونا تو اگر ایک قبیلے کی تعداد زیادہ ہے تو زیادہ ان کو زیادہ ملے گا کسی کی کم ہے تو وہ یہ والی بات بھی سپنا جاتی تو صرف برابری کی نہیں ہے بلکہ ضرورت کے حساب سے یہ والی بات بھی عورتوں اور بچوں کو دریا پار چھوڑ دو آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب جاسوسی کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے بارہ مر جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کسی کو انہوں نے سیف کیا تھے تو وہ ایک عورت ہی تھی راہب جس کے میں ذکر کری اشوا کی کتاب میں اس کا ذکر ہے اور پھر جا کر متی کی انجیل کے پہلے باب میں جو ہے وہ نصب نامے میں اس کا نام بھی در جائے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے کہ ایک نصب نامے میں جس میں مردوں کا ذکر ہے شمار کیا گیا وہاں پر بھی اس عورت کا ذکر ہے تو یہ راہب کی اشوا کے کتاب میں کیا اہمیت ہے یہ اور یہ اس کا نسوانی پہلو ہے جنگ آج بھی جورو ہے جنگ جو ہے نا وہ سمجھے جاتا ہے یہ مردوں کا کام ہے اور کہا جاتا ہے عورتوں اور بچوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا بے شکر اب عورتیں ہیں ملٹری میں ہوتی ہیں لیکن ابھی بھی غالد تصور یہی ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے اس کے بیچ میں ایک ایسا واقعہ آتا ہے کہ جب جاسوس بیشتا ہے یشوا کہ جاؤ پہلے اس زمین کا آہاتہ کرو اسے ریکی کہتے ہیں ملٹری کے زبان میں ریکانیسنس کرو جا کر تو دیکھ کیا ہو کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے تو وہاں پر وہ ایک خاتون کے آن ٹھیرتے ہیں جس کو اچھے الفاظ میں نہیں لکھا گیا بائبل میں لیکن وہ راہب لیکن وہ بہادری دکھاتی ہے کہ جب مقامی لوگ آتے ہیں کہ ایر تمہارے بس کچھ جاسوس ہیں تو وہ اپنی چھت پر ان کو چھپا دیتی ہے اور ان کو بھگا دیتی ہے پناہ دیتی ہے تو اس لئے راہب جو ہے وہ ایک طرح کا نجات دہندہ یا ایک طرح سے چھڑانے والی بنی اسرائیل قوم کی مدد کرنے والی خاتون اور بنی اسرائیل قوم کی ہی مدد کی ہے خواتین آپ چلے سارا سے لے کر شروع کریں اور بیتشیبہ تک بھی لیا ہے آپ اس بات کو تو خواتین کا کام تھا کہ بے شک خدا نے وعدہ ابراہام وغیرہ کے ساتھ کی ہے مردوں کے ساتھ قیادت بھی ان کو دیئے لیکن جو اس قوم کو بچانا اس کی نسل کو بچانا یہ پی در پی یہ کام خواتین نے کی ورنہ فیصلے جو مردوں نے لیے ہیں وہ ایسے تھے کہ وہ الٹ ہو سکتا تھا کام تو یہ خواتین کبھی کبھی اپنی اکل مندی استعمال کر کے اور اس سے زیادہ بہادری استعمال کر کے یہ دونوں چیزیں میں سرے بہادری کی بات نہیں کروں گا کیونکہ بہادری جو ہے نا وہ جائل آدمی بھی دکھا سکتا ہے لیکن حکمت بھی ایک ہوتی ہے ایک چیز تو وہ خواتین دکھاتی ہیں بے شک وہ جسمانی طور پر زوراور نہ ہو لیکن وہ ایک حکمت دکھاتی ہے اور ان سپائیوں کو بچاتی ہے جیسوسوں کو اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کا مشن کامیاب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگے جا کے پھر رہب کو ایک مقام ملا ٹھیک ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور آپ نے جیسے بتایا جناب مسیح کے نسب نامے میں اس کی ماہوں میں سے ایک ماہ جو ہے وہ رہب بھی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح عام امانداروں کے لیے ظاہر ہے اس کا بھی ایک بڑا مقام ہے اور اس کا ایک بڑا قلیدی کردار ہے یشوہ بھی کتاب کے اندر قیادت کا آگاز جو ہے ابراہم سے ایک طرح جو وقت کے مینلی قدانے ابراہم کا اچھونا تھا ابراہم کی وائف اگر اس کا ساتھ نہ شاید بادشاہ اسے بار جیسے بہن پہنے کے جو ہے وہ رہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی جس کی قیادت بڑی مشہور ہے اگر ان کو ان کی بہن مریم نہ بچاتی تو آج جو ہے وہ قوم بھی شاید نہ ہوتی اس طرح سے تو ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا قردار بھی قیادت یا قوم کو بچانے کا ہے بلکل نظر آتا ہے اچھا ہم پھر نیکس سوال مین سوال تو ہمارا اس کتاب سے یہ بنتا ہے کیونکہ ہم نے سب کتابوں میں دیکھا کہ خدا کا تصور اس کتاب میں کیا ہے یشوہ کی کتاب میں ہمیں خدا کا کیا پرسپیکٹیو جو ہے وہ نظر آتا ہے یشوہ کی کتاب میں جو خدا کا تصور ہے وہ شریعت کی کتابوں سے زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیک ہے کہ خدا وفادار ہے خدا اہت کا خدا ہے خدا وہ ہے جو حکم دیتا ہے اور خدا وہ ہے جو نافرمانی کی سزا دیتا ہے لیکن ایک اس میں بہت خوبصورت بات یشوہ کی کتاب میں آپ کو ملتی ہے وہ خدا کی حضوری خدا کی نزدیکی جسے ہم پریزنس آف گارڈ کہتے ہیں یہاں پر خدا کے لئے اس کتاب میں جو لفظ بارور آیا ہے وہ یہوہ ہے یاوے اور یاوے خدا کا وہ نام ہے جو خدا کی نزدیکی کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کی اہد میں وفاداری کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے اس کا سب سے بڑا نشان آپ کو اس کتاب میں ملتا ہے کہ وہ اہد کے صندوق کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے اہد کا صندوق جو ہے وہ خروج کی کتاب میں پچیس ہیں باب میں چوبیس اور پچیس باب میں آپ اس کی ڈیٹیل پڑ سکتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ صندوق بناو اور اس کے اندر جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں وہ لکھ کر اس میں ڈالو ٹھیک ہے تو ہماری جو عام اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ جن تختیوں پر دس حکم لکھے ہیں تو وہ اس کے اندر تھے اور یہ بہت عرصے تک بنی اسرائیل کے اندر رہے ہیں اور آخری جو ان کا ملتا ہے ذکر وہ یرمیاں کی نسبت سے ملتا ہے کہ یرمیاں ان کو لے کر کہیں چھپا دیتا ہے کہیں دفنا دیتا ہے وہ آج بھی کچھ لوگ اس کی خوج میں ہیں تو اہد کا صندوق یہ تھا اہد کے صندوق کے اندر خدا کا کلام شریعت وہ صندوق تھا اس کو چار لوگ اٹھا کے یا زیادہ لوگ اٹھا کے چلتے تھے اور اس کے اوپر جو تھے جب اسی اہد کے صندوق کو جب حیکل بنا دی گئی تو اس کو پاک ترین مقام میں رکھا گیا اور اس کے اوپر دو کرو بھی فرشتے بٹھائے گئے تو یہ خدا کی ایک طرح کی پریزنس کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ تھا ایک ظاہری صورت میں جس کو وہ دیکھ بھی سکتے تھے تو ایک طرح سے ان کو ایک وہ ملتا تھا کیا کہتے ہیں موٹن آسلہ ملتا تھا دیکھ کر ویسے تو خدا آپ کے ساتھ ہے مجازی طور پر اس کا کلام بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے یشوا سے خدا کہتا ہے شہریت کی کتاب تیرے مو سے نہ آٹے اور اس پر تیرا دھیان دو ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ظاہری طور پر اہد کے صندوق کے ساتھ خدا کی جو حضوری ہے تو وہ آپ کو اس کتاب میں نظر آتی تو وہ اچھا اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ وہ خدا پھر جنگ میں بھی اتر آتا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے اب وہ منفی پہلو آج ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج ہمارے لئے جو وائلنس ہے یا جنگ یا وہ ایک منفی چیز بن چکی ہے لیکن اس زمانے کے ساتھ سے دیکھا جائے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک ضروری پہلو تھا اور خدا نے اس میں بھی ان کا ساتھ دیا بلکہ بڑھ چڑھ کر ان کو فتح بکشی ان کے ساتھ ساتھ وہ لڑا ان کے آگے آگے جا کر اور جہاں پر انہوں نے نافرمانی گی تو وہ جنگ آ رہے لیکن جہاں پر خدا ان کے ساتھ تھا وہ ان جنگوں کو جیتا ہے چاہے ان کی تعداد بھی کم تھی ان کے ہتھیار بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے اور ان کی کوئی پروپر ٹریننگ بھی نہیں تھی ملٹری کی لیکن خدا کی جو حضوری ہے نا وہ یشوہ کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ آپ کو اس کتاب میں ملتی یہ بات سچ آپ نے کہی کہ اس دور میں شاید جنگ کو اس طرح سے بری نگاز سے نہیں دیکھا جاتا تھا کیونکہ اگر دیکھا جاتا تو خدا کبھی بھی اس کا خود سے حکم نہ دیتا کرنی کو کیونکہ اگر ہم باقی واقعات کو دیکھیں اس کا انیلیسس کریں تو ہم دیکھتے ہیں اکن جب اس نے چوری کی کیونکہ چوری اس ٹائم پر ایک بڑا گناہ تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوراں سے خدا نے اس کے لیے ایک حکم جاری گیا پر اس سے سنسار کیا جائے ایسا ہی ہے بالکل ایسی ہے اور دیکھیں وائلنس ہے غلط چیز لیکن اس دنیا میں رہ کے اس سے آپ بچ نہیں سکتے تو اس لیے جو ایک طرح کیا آپ سمجھیں کہ دیفینسیف جو ہوتی ہیں دیفینسیف تو کچھ لوگ کچھ لوگ مسیحی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی وائلنس غلط ہے تو دیفینسیف جنگ نہیں کرنی چھئی صرف دیفینسیف جنگ کرنی چھئی اگر آپ پر کوئی حملہ کریں حملہ کریں لیکن آپ کسی پر حملہ نہ کرو لیکن جب ہم دنیا کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہیں آج بھی میکیہ ویلی کی میں پچھلے دنوں کتابیں پڑھ رہا تھا اور وہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو اگر آپ نے اپنے بورڈر کو اپنے اپنے ملک کو بچانا ہوتا ہے تو کبھی کبھی آپ نے وائلنس کا جواب دینا ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ نے خود سے کرنا ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں مار دیں گے تو ایسی صورتحال جب بنتی ہے اب یہ چاہے اب اس کو غلط ہے غلط ہی ٹھیک ہے وائلنس ہونا نہیں چاہیے پیس فل جو کہا پیس فل اور خدا جو ہے وہ امن کا خدا ہے ٹھیک ہے لیکن اسی دنیا میں رہتے بھی یہ ایک حقیقت ہے وائلنس تو ایک طرح سے اس کو نہ کرنا نا خاص طور پر جو قیادت ہے اس کے لئے بیوکوفی بھی ہے اگر آپ وقت کے اوپر وہ نہیں کرتے ریسپونس نہیں کرتے اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جب یہ وقت آیا تھا ان کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر دو دفعہ آیا ایک دفعہ اسور کے سامنے اور ایک دفعہ بابل کے سامنے انہوں نے نہیں ریسپونٹ کیا ان کی فوج میں اتنا دم نہیں تھا یا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی تو وہ برباد ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے ملٹری ایسٹری آف اسرائیل جس کو ہم نہیں دیکھتے اور یہ آج بھی ہے اور میکیا ویلی کی میں نے آپ کو مثال دی وہ فلوسفر ہے اور بھی جو political thinkers ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو بچاؤ نہیں کرنا تھا کبھی کبھی آپ نے آگے سے حملہ کرنا تھا پہلے کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے اور یہ رشیہ اسی بات کو بنیاد بنا کر اس نے یوکرین پر بھی حملہ کیا کہانے والے وقتوں میں بھائی situation کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اس نے پہلے سی اس کے اوپر حملہ کر دیا اب یہ بات غلط ہے لیکن یہ ضروری بھی ہے تو دنیا کے جو حقائق ہے نا وہ خدا کے کلام میں اس کی اکاسی آپ کو ملتی ہے تو اس لیے اس کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اچھا تسلیس کی روشنی میں ہم یشوا کی کتابوں کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تسلیس کی روشنی میں دیکھیں یہ بڑی مجھے خود بھی یہ چیلنج تھا میرے لیے اور یہ سیکھنے کی بات بھی تھی کہ ہم جب بائیبل کو پڑھتے ہیں تو میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جب ہم خدا انجسو مسیح کی بات کرتے ہیں کہ پیش گوئیاں اس پر پوری ہوئی ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں پرانے ایدنامے کے جو وعدیں خداکس پر پورے ہوئے تو ہم نا مخصوص آیات کو لیتے ہیں مثال کے طور پر کمواری سے پیدائش کا مثال کے طور پر بیت لہم میں اس کا پیدا ہونا مثال کے طور پر اس کا سہیون میں داخل ہونا انکھدے پر سوار ہو کے ہمارے دماغ میں پیش گوئیاں ہوتی ہیں اصل بات تو یہی ہے کہ ہر چیز جو بائبل میں لکھی گئی ہے وہ مسیح کی ذات میں اس کا عقص آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح کئی نہ کئی جو تسلیس کا عقیدہ ہے وہ پوری بائبل سے یعنی اس تمام Old Testament کی کتابوں سے جو خدا کا آپ کو ایک تصور ملتا ہے اس میں یشوہ کی کتاب بھی آتی ہے تو بے شک یہ جنگ کی کتاب ہو بے شک یہ زمین کی تقسیم کی کتاب وہاں ہے بے شک یہ ہسٹری کی کتاب ہو لیکن اس کے اندر بہت سارے ہمیں ڈاکٹرین کے پوائنٹس ملتے ہیں مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ بتایا Presence of God جو ہے ٹھیک ہے کہ یہ اہد کا صندوق ہے تو ظاہر ہے نئے اہدنامے کے اندر یہ Catholic Church اس کی میں آپ کو انڈسٹینڈنگ بتا رہا ہوں کہ نئے اہدنامے میں وہ کیونکہ یسو مسیقم کلمہ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ سے پھر وہ مریم کو اہد کا صندوق کہتے ہیں ٹھیک ہے یا باعث فتح ہے ٹھیک ہے Catholic کے پوری اہ ڈاکٹرین اس کے اوپر بیس کرتی ہے جو آپ کو شریعت میں اور یشوہ کی کتاب میں Ark of the Covenant کا ایک تصور ملتا ہے جسے ہم میری آلیجی کہتے ہیں تو ان کے ہاں جو مریم کا تصور ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ جنرل سے کہیں زیادہ ہے اس کے پیچھے یہ چیز کار فرمائیں ٹھیک ہے یہ تسلیس سے تو نہیں مطابقہ ترکتی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے مسیحی اقائد جو ہے یشوہ کی کتاب میں بھی بیس اپنی ڈھونگتے ہیں تشبیحن تشبیحن ٹھیک ہے تشبیحن تو جس طرح سے ایک اہد کا صندوق ہے اس کے اندر خدا کا کلام ہے تو مسیحی جو تھا بطور مجسم کلام وہ مریم کے اندر تھا تو اس لیے مریم جو ہے وہ نیا اہد کا صندوق ہے ٹھیک ہے یہ Catholic theology کی بہت بڑی بات ہے یہ دیکھیں یہ ایک مثال ہے اس کے علاوہ ہم نے بار بار بات کی جب ہم شریعت کی کتابوں کا بھی ذکر کر رہے تھے گنتی استثناء وہاں پر بار بار یہ آیا ہے دو چار دفعہ کہ یشوہ جو تھا وہ روح سے معمور تھا ایک جگہ لکھا ہے اس میں حکمت کی روح تھی استثناء چونتیس باب اس کی نووی آیت میں اور پھر ایک جگہ گنتی ستائیس باب اٹھاروی آیت وہاں بھی لکھا ہے کہ وہ روح سے معمور تھا اس میں جو روح ہے تو یشوہ بطور روح سے معمور ایک شخصیت ایک کیرسمیٹک شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ بہت مسیحی ایک تصور ہے خاص طور پر جو کیرسمیٹک اور پینتیکاستل مسیحیت ہے اس کے اندر روح کی جو معموری ہے وہ خاص مسیحی ایمانداروں کے لیے جو ہے ایک نشان ہے ٹھیک ہے تو جو خدا کی جو روحانی پہلو ہے جو خدا کی روح ہے اس کا ہم کام دیکھتے ہیں اچھا اس کتاب کے اندر برائے راست کہیں پہ یہ لفظ نہیں آیا ہے روح کا یہ یشوہ کے بارے میں جو آیتیں ہیں روح کی یہ شریعت میں آئی ہیں ٹھیک ہے اس کتاب کے اندر کہیں ہیں روح کا لفظ نہیں آئی ہیں لیکن یہاں جو باتیں آئی ہیں وہ کہہ رہا تو حوصلہ کر ٹھیک ہے تو گھبرانی اور پھر جو اس کی فتوحات ہیں پھر موجزیں نا کہ سورج کو اس نے روک دیا اس طرح کے موجزیں تو وہ سارے روح کی ہی کام ہوتے ٹھیک ہے ہم خاص اور پہ جب ہم نئے ایدنامے میں پڑھتے ہیں ہم آل کی کتاب میں تو روح کا ذکر نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے کاموں سے وہ ظاہر ہوتی ہے رول کچھ جو ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے اس کی مثال بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم اپلوس کا ذکر پڑھتے ہیں آمال اٹھاروہ باب اس کی پچیسیمی آیت میں تو وہاں لکھا ہے وہ روحانی جوش کے ساتھ تقریر کرتا تھا وہاں لکھا نہیں ہے کہ وہ رول کچھ سے بھرا ہوا تھا یا اس کی انوائنٹنگ تھی یا اس کو مسا کیا گیا لیکن جو اس کے کام تھے اس سے بدلگتا ہے کہ خدا کی روح جو تھی وہ اس میں جنبش کرتی تھی اور یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بنی سویل کی قیادت ہے اس کے اندر خدا کی روح کرتی ہے تو یہ یشوہ سے لے کر پھر آگے آپ ساؤل کے دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر اور جو بادشاہ ہیں قاضیوں کے اوپر بھی خدا کی روح آتی ہے اب ایک چھوٹا سا فرق مسیحی تصور میں اور اس میں یشوہ کی کتاب کے تصور میں یہ ہے کہ روح جو ہے نا پھر وہ ڈسٹرکٹیف کام بھی کرتی یعنی وہ روح جو ہے جیسے سیمسون میں اگر روح آئی ہے خدا کی تو وہ ایک طرح سے خودکشی کرتا ہے اور آپ اپنے ساتھ سب کو مار دیتا ہے اسی طرح یشوہ میں جب روح آتی ہے تو قیادت تو کرتا ہے لیکن وہ پھر وہی بات کہ وہ جنگی طور پر بھی اس کو بھارتی ہے روح تو یہ چیز مسیحیت میں نہیں آتی بلکہ مسیحیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب روح آتی ہے تو آپ کے اندر صبر حلم پریزگاری امن پسندی اور محبت زیادہ ہو جائے لیکن اسی کہیں نہ کہیں جو روٹس ہیں وہ یشوہ کی کتاب میں ہی ہیں خدا کے روح کی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو ذکر کیا اس کا پریزنس آف گارڈ کا اہد کے صندوق میں جو سب سے زبردست مماثلت ہے تسلیخ کی یشوہ کی کتاب کے ساتھ وہ اس کتاب کا نام ہے یہ یشوہ پر جو نام ہے یہ وہی نام ہے جو یسو کا نام ٹھیک ہے یشوہ اس جیزس ٹھیک ہے یشوہ جو عبرانیز کا تلفظ ہے یہی نام خدا ون یسو مسیحی کا ہے جناب مسیحی کا یہی نام ہے تو جو ہمیں ایک اکس ملتا ہے موسیٰ میں تو ہم کہتے ہیں کہ اکس ملتا ہے یہ تو نام بالکل یشوہ کا وئی ہے اور اس کے نام پہ ہی اس کا نام رکھا گیا ہے تو پہلا یشوہ یہ ہے بائبل کے اندر دوسرا یشوہ جو ہے وہ جناب مسیح اچھا یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ عبرانی نام یہ ہے یشوہ ٹھیک ہے اسی نام سے کیا کہتے ہیں جوشوہ ٹھیک ہے عبرانی کے اندر جو یشوہ ہے ٹھیک ہے تو عربی کیونکہ اس سے ملتی جلتی زبان ہے تو یہی ہونا چاہیے تھا لیکن عربی کے اندر لفظ آیا ہے عیسیٰ قرآن شریف میں جو کہ یونانی جو نام ہے یشو مسیح ایسوس یا ایسوس اس سے ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ارجنل نام ہے جیزس کا وہ کیوں نہیں آیا وہ والا کیوں آیا جو انجیل یونانی انجیل کے اندر ہے اگر ان کی ایمان کے مطابق یہ یونانی انجیل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ یسو مسیح کی ماتری زبان میں نہیں ہے تو نام بھی یسو کا وہ والا کیوں آیا ٹھیک ہے لیکن یہ جو نام ہے یشوہ اور انگلیش میں جوشوہ اور عبرانی کا یشوہ یہ مسیحیوں میں آج بھی رائے جائے ہم آج بھی اپنے بچوں کو ان تینوں میں سے ایک نام ضرور دیتے ہیں چاہے انگریزی میں چاہے اردو میں یا چاہے عبرانی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑی مماثلت ہے خدا ان یسو مسیح کی اور یشوہ کی اور وہ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں تو قیادت ہے ٹھیک ہے اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں وادے کی سرزمین پر لے کر جانا یہ سب سے بڑی مماثلت ہے خدا ان یسو مسیح کی اور یشوہ کی ٹھیک ہے اب لیکن اب دیکھیں ساتھ میں کنٹراسٹ ہے کنٹراسٹ کا مطلب یہ ہے کہ مماثلت ہے لیکن مسیح کے اندر وہ بھرپوری کے ساتھ ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں جیسے یہ ہم نے ابھی ذکر کیا تھا راہب والا تو دوسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں دوسرے اور تیسرے باب میں یشوہ کی کتاب میں تو وہ بھیجتا ہے لوگوں کو یاسوسی کرنے مشن پر اور پھر وہ واپس آگے اس کو ریپورٹ دیتے ہیں یہی چیزہ میں مسیح کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے نظر آتی ہے نا ملکل کہ وہ اپنے شاگردوں کو بیچتا اور پھر کہتا ہے مجھے آکے ریپورٹ دو ٹھیک ہے پھر اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ٹھیک ہے یردن کے اندر پار کرنا بنی اسرائیل کا پھر یسو مسیح کا یردن میں ببتسمہ لینا تو وہ معاصلتیں ہیں لیکن وہ یسو مسیح میں زیادہ کیا کہتے ہیں بھرپورٹ کا پوری تو اگر یشوہ نے تیس سارے خدمت کی ہے تو مسیح نے بہت کم عرصے کی خدمت کی تین سال لیکن اس کی خدمت کی وسط زیادہ تھی تو اگر یشوہ جو ہے وہ آپ کو مہودہ ملک میں لے کر جاتا تو خدا یسو مسیح آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے جو پائدار ہے وہ بھی وعدے کی سرزمینی ہے لیکن وہ زیادہ پائدار ہے وہ آپ کے ہاتھ سے کبھی نہیں جائے گی پھر انہوں نے قتل کر کے کتال کر کے جہاد کر کے لڑائی کر کے اس کو حاصل کیا تھا یسو مسیح نے خود اپنی جان دے کر اس کو حاصل کیا اسی طرح یہ جو ان کا آرامتہ خدا ان کو ملک میں لے کر جاتا ہے آرام بخشتا ہے اب یہ آرامتہ تک ہے جب تک ان کے ملک سلامتی سے چلتا ہے اور اس کے لئے ان کو بار بار جنگ کرنی پڑتی ہے لیکن یسو مسیح جو ہمیں آرام بخشتا ہے وہ پائدار ہے وہ لانگ ٹام ہے بلکہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس میں بھی آپ کو ایک رول کچھ کا پہلو نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یشوہ میں اور جناب مسیح میں مماثلہ تک نام سے لے کر ان کے کام تک یشوہ کا مطلب ہوتا ہے خداوند میری نجات یا خداوند ہی نجات دہند ہے اور یا جو ہے ممنہ کانہ جو یحوی یحوی خدا کا نام ہے تو یشوہ یعنی خداوند نجات ہے یا خداوند نجات دہندہ ہے اور یہ مسیحی عقیدے کی بنیاد ہے کہ خدا نجات دیتا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ کہ جناب مسیح نے اپنی جان دی اس دنیا کے لیے اس دنیا کے نجات کے لیے تو وہ یشوہ نے دوسرے یشوہ نے یہ کام پورے طریقے سے کیا تو یہ سب سے بڑی مماثلت ہے تسلیح کی ایمان کے حساب سے یشوہ کی کتاب سے مسیحی ایمان کے ساتھ سب سے بڑی مماثلت یہ ہے نام کی اچھا جب ہم تیمز کی بات کرے تھے سلمان بھائی تو آپ نے کہا کہ خداوند کے فرشتے کا بھی ذکر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے فرشتے کوئی اسٹالوجی میں اپسر کہا جاتا ہے کہ وہ یشو مسیح جو ہے وہ ان کی سمجھے کے ظہور تھا پرانے اہل ناوے میں تو یہاں پر بھی پانچویں باب میں جو ہے وہ خداوند کے لشکر کا سردار کا ذکر ہے تو کیا اسے ہم یشو کے ساتھ منصوب کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فرشتے کا لفظ نہیں ہے لیکن وہاں جو اس کو بیان کیا گیا وہ ایسی لگتا ہے کہ کیوں ہی وہ الہی مخلوق ہے کیونکہ یشوہ پھر اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی اس کو ایک نظر آتا اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یشوہ کو ہی ایک طرح کا رویہ دکھائے گئی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ جو خداوند کی لشکر یا خداوند کی فوجوں کا جو وہ ہے سردار یہ پھر ان کے سامنے جا کے لڑتا ہے یعنی بنی سویل کی فوج کے آگے جا کے لڑتا ہے اور یہ پھر قتل عام دشمنوں کو مارتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تر مفسرین میں چیک کر رہا تھا کہ وہ اس کو خداوند کے فرشتے کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں اور خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ خروج کی کتاب سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ جب آگ میں خداوند اس کو ظاہر ہوتا ہے تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ جوتی اتار دے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے اور اس کو خدا کی حضوری کے ساتھ خاص طور پر مسیحی سوچ کے مطابق بھی خدا کی حضوری کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ جو سردار ہے یہ بھی یشوہ کو کہ وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ آگے سے اس کو کہتا ہے اپنی جوتی اتار دے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ خدا کی طرف سے خدا خود جو ہے وہ ایک ظاہری صورت میں یشوہ کے سامنے آیا اور یہ بھی ایک سمجھنے کے تسلیش کے ساتھ ایک مماثلت ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے جو ملیخ ہے خدا کا جو کیا کہتے ہیں فرشتہ اور کبھی کبھی تو تو عبرانی کے اندر ملخ اور مالک یعنی خدا تو اس میں آپ کو زیر زبر کے فرق سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہو رہی ٹھیک ہے تو جسے ہم تھیو فینی کہتے ہیں یعنی ایک ہم مسیح کے دنیا میں آنے کی بات کرنا جسے ہم تجسم کہتے ہیں یا تجسد کہتے ہیں کہ خدا کا جو عزلی کلمہ ہے یا خدا کا جو بیٹا ہے وہ جس ہم اختیار پر کے آیا ہے انکارنیشن انکارنیشن لیکن بائبل میں خاص طور پر شریعت کی کتابوں میں پھر یشوہ میں اور دیگر کتابوں میں ہمیں اس طرح کی ظہور نظر آتے ہیں الہی ظہور تو کبھی وہ فرشتے کی صورت میں ہوتا ہے کبھی دوسری صورت میں بھی ہوتا ہے تو وہاں پر خدا کی بالکل ایک ریال پریزنس مسیح کے بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہوتی تو اسی کو جناب مسیح سے ہی جوڑا جاتا ہے کہ یہ ان کا تجسم سے پہلے ایک ظہور ہے جسے ہم تھیو فینی کہتے ہیں اور یہ یہ ہی بنیاد بنتا ہے پھر آگے جا کے تجسم کے عقیدے کی بھی تو یہاں پر ہم اس کو بالکل خدا ان کا فرشتہ سمجھ سکتے ہیں وارئیر وارئیر انجل آف دلورڈ جس کو خدا بیجتا ہے تو دس ایز آلسو کیا کہتے ہیں ہم اس کو تسریس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں جناب مسیح کی علویت کے ساتھ اور ان کے تجسم کے ساتھ اور ان کے ظہور کے ساتھ ہم اس کو جوڑتے ہیں اگر جناب مسیح کا ظہور بھی نہ آ لینا تو خدا کا اپنا ظہور یاوہ خدا خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں مسیحیوں نے بعد میں نہیں تشکیل دی بلکہ یہودی بائیبل کے اندر سے ہی ہمیں تصورات یہ ملتے ہیں بالکل قیادت کے دور سے نکل کے اب ہم نیکسٹ اپیزوڈ میں قاضیوں کے دور میں چلیں گے جی ناظرین آج کے اپیزوڈ میں ہم نے یشوا کی کتاب کس طریقے سے مسیحی الہیات کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے سیکھنے کی کوشش کی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی اپیزوڈ آپ کے لیے باعث سے برکت ثابت ہوئی ہوگی ہمیں یوں ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلے اپیزوڈ میں ہم کو ذات کی کتاب کے بارے میں سیکھیں گے بہت شکریہ موسیقی